ہندوستان کے سمندر میں جاپانی گجراج آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص پیشکرش آپ کے ساتھ میں ہوں چترہ ترپاتھی نرینر موڈی نے جاپان سے ایک ایسی خطرناک چیز لائی ہے جس کے خبر ماتر سے چین کا کلیجہ کام گیا ہے پاکستان اندر اندر سہما ہوا ہے دنیا نے موڈی کو جاپان میں ڈرم بجاتے دیکھا باسوری پر موڈی راکھ سنا مچھلیوں کو دانا کھلاتے دیکھا لیکن جاپان کے پی ایم کے ساتھ موڈی نے ایک ایسی سمجھوتے کو پٹری پر لائیا جو جاپان ہندوستان کے رشتے کا نیا چپٹر شروع کرے گا یہ وعدہ جاپانی گجراج کو لے کر ہے وہ جاپانی گجراج جو ہندوستان کے آسمان اور سمندر کی حفاظت کرنے آ رہا ہے جو راکٹ کی رفتار سے دشمنوں تک پہنچے گا ابھی تک یہ گجراج جاپانی نیوی کی شان ہے اور اب یہ ہندوستان کی شان بننے والا ہے دیکھئے تصویر بہت جلد ہندوستان کے سمندر میں بھی جاپانی گجراج کی گرجنا دنیا سننے والی دیکھئے تصویر بہت جلد ہندوستان کے سمندر میں بھی جاپانی گجراج کی گرجنا دنیا سننے والی موڈی کے جاپان دورے سے نکلی بہت بڑی خبر کی تصویر آپ کی ٹیلیویجن سکرین پر گوھر سے دیکھیں یہ جاپانی یو ایس ٹو ایمفیبیس ایکرافٹ ہے دنیا اسے یو ایس ٹو کے نام سے بھی جانتی ہے ہندوستان میں اسے جاپانی گجراج کہا جا رہا ہے نام سے بڑی اس کے خوبی ہے وہ کیا ہے پہلے اسے دیکھیں دیکھیں اپنی کیسے یہ جاپانی گجراج سمندر کو ہی اپنا ایر سٹوپ بنا لیتا ہے کیسے یہ پانی کی پٹی پر ہی لینڈنگ کر لیتا ہے کیسے یہ پانی کی پٹی سے ہی ٹیک آف کر لیتا ہے لیکن اس کی صرف یہی خوبی نہیں اس کی درجن و خوبیاں ہیں جو باری باری سے آپ دیکھنے والے ہیں خارج کے نو سینہ کو ایک نئی فلیکزیبیلٹی دیتا ہے ایک تو شپ ٹینکس کی ضرورت نہیں ہے ویمار لینڈ کر سکتا ہے دوئی پوم پہ جا سکتا ہے سمندر پہ لینڈ کر سکتا ہے جاپان میں آپ نے موڈی کو ڈرم بجاتے دیکھا آپ نے ہندوستان کے پردھان منطری کی باسوری کا راکھ سنا لیکن بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہے کہ موڈی نے پانچ دنوں کے جاپان دورے پر دیش کی رکشہ کے لیے اتنی بڑی ڈیل کو پٹری پرلا دیا جاپان کے پردھان منطری شنجو عبے کے ساتھ اکاسکا محل میں ہوئی لمبی باتچویت کے بعد جاپان اور ہندوستان کی طرح سے ایک سیوکت بیان جاری کیا گیا اس بیان میں کیا ہے پہلے وہ سنیے بھارت کے ساتھ جاپانی ائرکرافٹ اور جاپانی تقنیق ساجہ کرنے کے تحت یو ایس ٹو ایمفیویس ائرکرافٹ کی ڈیل سائن کی گئی ہے اس کے جریعے بھارتی ائرکرافٹ ادیوک کے وکاس کے لیے ایک روڈ میپ تیار کیا جا سکے گا اس ڈیل کے تحت پندرہ یو ایس ٹو ایمفیویس ائرکرافٹ جاپان سے ملنے والے ہیں حالانکہ ہم آپ کو یہ بات صاف کر دیں کہ یو پی ای ٹو کے سمیہ مائی دو ہزار تیرہ میں بھارتیو پردان منتری منمہن سنگھ کے جاپان دورے کے وقت ہی اس ڈیل کو انتیم روپ دے دیا گیا تھا لیکن موڈی کے جاپان دورے کے بعد اس سمٹھولتے کے تحت جاپان کی اکتیسویں فریٹ میں استعمال ہونے والے سپین کے بھارت آنے کا راستہ اب ساتھ ہو گیا ہے جیپان کے ساتھ ایک سمجھوتا کرنے سے ایک ڈیل کرنے سے بھارت کی سٹریٹیجک ریچ اور سٹریٹیجک کیپیبلیٹیز بڑھتی ہیں یہ سٹریٹیجک کیپیبلیٹیز سمیہ بڑھانا بہت آوشک ہے کیونکہ چائنہ ایک طرح سے بہت ایکسپین کر رہا ہے اور اس کے ساتھ برابر چلنے کے لیے ہمیں یہ چیزوں کی بہت ضرورت ہے جاپان میں اس جادوی پینک کی پوری خیف آ جانے کے بعد ہندوستان کے سمندر کو سرکشاہ کبچ میں باندھنے میں بڑی مدد ملنے والی ہے ممبئی، احمداباد، چین نئی، کولکاتا جیچے شہر کی سرکشاہ پوری طرح فول پروپ ہو سکتی ہیں آپ آت حالت میں انڈیا نیوی کو سمندر کے بیچ میں یہ جاپانی گھچراج پڑی مدد پہنچا سکتا ہے ایسی درجنوں خوبیاں ہیں اس میں جسے آپ باری باری سے دیکھیں گے جاپان کی مارٹ ٹائم سیلف ڈیفنس فورس اسویلس ٹو پرین سیریز کا استعمال انیس سو سڑ سڑ سے کر دیا رہی ہے جس کی وجہ سے ہمد ساغر میں چین چاہتے ہوئے بھی اپنی وستاربادی نیتی پر عمل نہیں کر باتا موڈی نے خود جاپان میں کھڑے ہو کر چین کی اسپنیتی کی پرکش طور سے آلوچنا کی تھی ہم دو شامتی پریہ لوگ تانترک دیشوں کی ساجے داری آنے والے سمائے میں اس کشیتر اور وشو کے لیے پرباہ وصالی بھومیتاں نفا سکتی ہے لیکن جاپان اور وہاں کے سرکار صرف آلوچنا نہیں کرتی جاپان خود کو بولٹ پروف بناتا ہے اور اسے بولٹ پروف بنانے میں اس ویلس ٹو ایم فی بیز ایکرافٹ کی بڑی بھومی کا ہے ایک ساتھ ہزاروں خوبیوں کو سمیٹنے والے اس وی ایکرافٹ میں پچھلے سیتیس سالوں میں قریب دس تیدک بار بڑے بدلاب کیے گئے ہیں اب یہ جاپانی ایکرافٹ اس سلائٹ بن چکا ہے جس کی تقنیق کے سامنے بڑی بڑے پندوپیاں یوتھپوت کی طاقت فیکی پڑ جائے گی جاپان کے پی ایم چین کی دادا گری کو ہر حال میں ختم کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد اور بیجن کے بیچ ناپاک سمند سے بھی جاپان کے کان کھڑے ہیں لہذا جاپان ہر حال میں ہندوستان کو اپنے خیمے میں کھڑا کر چین پاکستان کو کڑا سندیش دینا چاہتا ہے اور اسی کڑی میں یہ یو ایس ٹو ایم فی بیس ایکراف یعنی جاپانی گجراج بھارت کو دینے کی ٹیل ہوئی ہے سال بھر پہلے پکی ہوئی اس ٹیل میں پندرے ایرکافت ہندوستان کے سمندر میں اترنے والے ہیں پشانت وز کے ساتھ بی ریپورٹ انجہ نیوز جاپانی گجراج کی کئی ایسی خوبیاں ہیں جو ہندوستان کی ضرورت کے حساب سے بہت اہم ہیں ہندوستان کو ایسی خوبیوں والے ایرکرافت کی بہت ضرورت ہے سمندر میں اہم سے اہم آپریشن کے دوران سمندر سے زمین پر پہنچنے کے لیے ہر طرح سے کچھ اور خوبیاں اس جاپانی گجراج کی آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد بتائیں گے انجہ نیوی میں اس ایرکرافت کے آنے کی بات کیا ہونی والا ہے ابھی یہ بھی باقی ہے کہ چین پاکستان اس جاپانی گجراج سے درے کیوں ہیں پانی اور زمین میں کیسے اڑتا ہے یو ایس ٹو اپنی ٹیلیویجن سکرین پر ایک ساتھ دو تصویریں دیکھئے پہلی تصویر میں یو ایس ٹو پلین زمین پر لینڈ کر رہا ہے دوسری تصویر میں وہ بیچ سمندر لہروں کو چیرتے ہوئے ہوا سے باتے کر رہا ہے آخر یہ سب کیسے ہوتا ہے یو ایس ٹو کے پورے موڈیول کو سمجھئے دوسری پیڑھی کے اس جادوی بیمان کی سطح اس طرح بنائی گئی ہے کہ جب یہ بیمان زمین پر ہوتا ہے تو اس کا ہائیڈرولک دوسرے پلین کی طرح ہی کام کرتا ہے لیکن جیسے ہی یہ پانی میں جاتا ہے تو ہائیڈرولک مڑ کر بھی شیپ بنا لیتے ہیں یہ ڈینے پانی کو چھیرنے کا کام کرتے ہیں اب اس یو ایس ٹو کی ایک ایک خوبی دیکھی اس کی لمبائی 33.46 میٹر ہے اس کی اچھائی ہے 9.8 میٹر اس میں پنکھے لگے ہیں کل پانچ چار پنکھے آگے کے لیے ایک پلین کے پچھلے حصے پر جس کا استعمال سمندر میں پتوار کی طرح کیا جاتا ہے یو ایس ٹو کی سپیڈ پانچ سو ساٹھ کلومیٹر پتی گھنٹے اس میں کرو کے گیارہ لوگوں کے ساتھ بیس اور لوگ بیٹھ سکتے ہیں یعنی ایک ساتھ 31 لوگ اس میں بیٹھ سکتے ہیں یہ 31 لوگ کمانڈو نیوی سیل کمانڈو ریس کی آپریشن میں شامل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ بارس ٹیچر لے کر حادثے کی جگہ پر پہنچا جا سکتا ہے یودھ کے دوران اگر اس کا استعمال کرنے کی اجازت ملتی ہے تو اس ٹیچر کی جگہ گولہ اور بارود کا زکھیرہ لے جائے جا سکتا ہے ستھے پرکاش انڈیا نیو یو ایس ٹو ایمفیویس ائرکرافٹ کی ڈیل ہندوستان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے جاپان نے چھالیس سال پرانے قانون میں بدلاب کر یہ رکشہ سعودہ بھارت سے پہلے ہی کیا لیکن یہ سب کیوں کیا گیا اس کی خبر آپ کو آگے بتائیں گے کیسے ہندوستان اور جاپان بھائی بھائی بن کر چینی وستاربات کی شامت لانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو جاپانی گجراش کی کچھ اور خوبیا بتاتے ہیں اب آپ ایک ایکر جاپانی گجرات کی خوبیاں دیکھئے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہندوستان کے لیے ائرکرافٹ کیتنی بڑی سوگات ہیں جو جاپان سے آنے والا ہے خیمت 600 کروڑوں ہے رفتار 507 کلومیٹر پرتکھنٹا کشمتہ 18 ٹن کرو کشمتہ 11 پیسنجر کشمتہ 20 پول ٹینک پر ساہی 4000 کلومیٹر کی اڑان انجن رولز روائز پلیٹ فارم جاپان سے آنے والی سے خیمت 600 کروڑ ہے یہ آکڑا آپ نے دیکھا تینی 15 ایسے خیمت آنے والے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے یہ رکشہ ڈیل قریب 9000 کروڑ روپے کی ہوگی 9000 کروڑ کی رقم بہت بڑی ہے لیکن جو پاتھ US2 ایڈرافٹ یعنی جاپانی کا جراج کی ہو تو یہ رقم کم ہو جاتی ہے یہ ایمفیویس ایڈرافٹ کی وہ خاصیت ہے جو اسے کسی بھی پلین سے بہتر بناتا ہے جاپان سے ایمفیویس ایڈرافٹ ملے کے بعد بھارتی نیوی کی طاقت میں زبردست اضافہ ہوگا بات یہ ہے کہ اگر کل کوئی بھار کا دیش اینیمن نکوبار میں کسی بھی دویپ پہ کسی آئیلینڈ پہ لیننگ کرتا ہے تو آپ ان کو وہاں سے کیسے ہٹائیں گے سائنی کی طریقے سے تو اس پہ کیا ہوتا ہے ایمفیویس آپریشنز ہوتے ہیں تو ایک سمندری جہاز ہوتا ہے جسے لیننگ شپ ٹینک کہتے ہیں وہ ٹینکز کو لینڈ کرتا ہے اس دویپ پہ اسی دویپ پہ جہاں سے ہماری دشمن کو ہٹانا ہے تو وہاں پہ یہ جو لوگ اٹھا جو پیرٹروپرز ہیں یا تھلسینک کے لوگ ہوں تو ان کو لینڈ کیا جاتا ہے یسٹو صرف سمندر کی نگہبانی نہیں کرے گا بلکہ وہ انڈیا نئے پوز کو بھی مضبوط کرے گا ایمفیویس ایک رافٹ ان علاقوں میں بھی کام کرنے کا ماندہ رکھتا ہے جو ہمارتی وائیسونہ کے ویمان بھی آپریشنز نہیں کر سکتے اس کے پیچھے کی وجہ اس کی خاص ڈائنیمکس ہے سمندر، ندیوں اور چھیلوں میں لینڈنگ میمہ ہیں پانی پر ٹیک آف ڈسٹنس دو سو آسی میٹر پانی پر لینڈنگ ڈسٹنس تین سو تیس میٹر جمین پر لینڈنگ ڈسٹنس پندر اف سو میٹر جمین پر ٹیک آف ڈسٹنس چار سو نبی میٹر یہ سی پلین ہے ایک ایمفیویس بیمان ہے تو اس پہ کیا ہوتا ہے ایک تو آپ سمندر پہ لینڈ کر سکتے ہیں دوسرا ایسے بریپس پہ لینڈ کر سکتے ہیں کہ اس کی رفتار تو بہت کم رفتار پہ یہ اڑان بڑھتا ہے بھارت کے پاس ایمفیویس ایئرکرافٹ کیا جگنی کا کوئی بیمان نہیں ہے یویس ٹو فائٹر پلین نہیں ہے یہ ایک کیریئر ایئرکرافٹ ہے اس بیمان کے آنے سے انڈین ڈیفنس انڈسٹری کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ اس پلین کے بھارت آنے پر بھارتی وائیوسینا اور ڈی آر ڈیو مل کر ڈیش میں یویس ٹو ایمفیویس ایئرکرافٹ کا پروکشن کر بائیں گے اب یہ وقت ہو چلا ہے ایک شورت سے بریک کا لیکن بریک سے پہلے دیکھیں ماجک بریکز پروپورٹی اپڈیٹس دیکھ رہے ہیں ہمارے خاص پیشکرش اور اب دیکھیں کہ یویس ٹو ایئرکرافٹ جسے جاپانی گجراج کہا جاتا ہے اس کے ہندوستان میں آنے کا مطلب کیا ہے ہندوستان کی سینہ اس ایئرکرافٹ سے کیا کرنے والی ہے دھیان سے دیکھیں آپ سمجھ جائیں گے موڈی نے کیسے بڑی ڈیل کو پٹری پر لیا اور اس کی کتنی گوڑ مائنے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ چین اس یو ایس ٹو پلین کا نام سن کر ہی باکھلایا ہوا ہے اسے جاننے کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ یو ایس ٹو پلین کے ہندوستان آنے کا مطلب ہے کیا 15 یو ایس ٹو پلین سے انڈین نیوی کے پیڑے میں پہنچنے کا مطلب ہے نیوی کی ریسکیو طاقت میں قریب تین گنی پڑھوتری ریسکیو طاقت کا مطلب ہے سمندر میں کوئی بھی حادثہ یا درگھٹنا ہونے کے وقت یہ جادوی پلین ہوا سے بات کرتے ہوئے چند منٹوں میں وہاں پہنچ جائے گا یہ پلین کسی نیوی کے بیڑے میں کھڑا ہوگا آدیش ملتے ہی پلک چھپکتے یہ سمندر میں کھوچ جائے گا اور ٹھیک اس طرح وہ موقع پر فوراں پہنچ جائے گا یدھ کے سمیں کیسے ہوگا یو ایس ٹو پلین کا استعمال یدھ کے دوران کئی بار بیدیشی سینہ کے حملے میں نیوی کا پورا بیڑا تباہ ہو جاتا ہے ٹھیک اس طرح ایسے حالات میں سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے اپنی ریسکیو ٹیم موقع پر پھیجیں جو ڈیمیج کنٹرول کر سکے بھارتی نیوی کے پاس بلحال اس طرح کی ریسکیو کے لیے ہائی سپیڈ بوٹ ہیں یا پھر فائٹر جیٹ ہیں جن کے اپنی سیمائے ہیں لیکن اگر یہ یو ایس ٹو پلین ہندوستان کو مل جاتا ہے تو پانچ سو کلومیٹر دور تک نیوی کا پورا دل گھنٹے بھر میں حاضر ہوگا اس میں ایک ساتھ بیس کمانڈو بھیجے جا سکتے ہیں اتنا ہی نہیں اگر دشمن نے آپ کی زمین پر حملہ کیا ہے تو یہ جادوی پلین سمندر سے اڑتا ہوا زمین پر موجود اس جگہ تک پہنچ جائے گا جپان بھارت کو یو ایس جو ٹو ہے وہ بیچے گا حالانکہ وہ سیول جو ائر کرافٹ ہے اس کے تحت وہ آئے گا لیکن وہ دونوں ملٹری شیطر میں بھی اس کا پریوک کیا جا سکتا ہے اور وہ پانی پر بھی اتر سکتا ہے آتنگ کی حملے کے سمیں یو ایس ٹو کا استعمال ممبئی کولکاتا جیسے شہروں میں سمندر کے راستے اگر کوئی آتنگ کی زنگٹھنگ حملے کی پیراک میں ہے تو اس پلین کے ذریعے انہیں پلک چھپکتے نیستانہ پھوٹ کیا جا سکتا ہے ریسکی آپریشن کے علاوہ یو ایس ٹو دو ہی بیمان بھی ہے دوسری پیڑھی کے اس بیمان میں ہائی ٹیک سنسر راڈار لگے ہوتے ہیں جو ایسی کسی بھی سندگتھ گتی ویدھی کا پتہ لگا سکتے ہیں دشمن کے لڑاکو بوٹ سٹیمر کے اوپر یہ بیمان کچھ منٹوں میں ہوا میں منڈرانے لگیں گے ٹھیک اس طرح یو ایس ٹو کے ذریعے دشمن کے سٹیمر یا بوٹ کو بیچ سمندر گھیرا جا سکتا ہے سمدری لٹیروں کے لیے یو ایس ٹو ہے آفت یو ایس ٹو کی وجہ سے بھارتیشنطہ کتنی بڑھ جائے گی اس کا اندازہ آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں ہمارے اس خاص پیشکرش میں فلحال اتنا ہی ایک چھوڑے سے بریک کے لیے ہم رکیں گے لیکن جاتے جائے سے دیکھیں ماجیک بریکس پروپرٹی اپڈیٹس